موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ راو ناصر علی جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امام کا راج ناظرین اکرام جیسا کہ آج کا دن ہے پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے آج بھرپور اس وقت پورے ملک کے اندر اور بالخصوص اسلام آباد میں اور لاہور میں بھرپور سرگرمیاں جاری ہیں اور سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں ایک طرف سے خبریں آ رہی ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا ہے اور بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ ان کو اس وزیر آزم کے عوضے کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب بھی پوری تیاریوں کے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور اس وقت وہاں بھی یہی خبریں ہیں کہ پنجاب میں وزیر آلہ کی نامزدگی اور مرکز میں اپوزیشن کے حوالے سے اس وقت وہاں بھی سلا مشورے جاری ہیں اور اپوزیشن بھی ناظرین اکرام اس وقت پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دے بنیادی طور پر آج کا دن بڑا خوش آئین دن ہے کہ جہاں ہم یہ خبریں سن رہے ہیں پاکستان میں کہ وزارت عظمہ کا تاج جو ہے اب سجنے جا رہا ہے عمران خان کے اور دوسری طرف ہمیں اپوزیشن کی سرگرمی بھی نظر آ رہی ہے اور ناظرین اکرام میں سمجھتا ہوں کہ اچھے معاشروں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ آپ پوزیٹیویٹی کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کو اپنی چیزوں کو آگے بڑھائیں اور پوری دنیا میں ظاہرہاں پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہوئی ہیں اور پاکستان میں اب ایک ایسے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ اب یقینی طور پر جو ہے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ خبریں پاکستان کی انٹرنیشنل میڈیا پر بریک ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک خبر آج سپریم کورٹ سے بھی بریک ہوئی ہے اور وہ یقینی طور پر بہت خوش آئین ہے کہ اومنی سکینڈل جو ہے اس وقت اس کی سمات ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس صاحب نے بڑے زبردست قسم کے تاریخی جملے کہیں ہیں اور انہوں نے آج اپنی رولنگ میں کہا ہے کہ مجرم کتنا ہی بڑا ہو طاقتور سے طاقتور بھی ہو میں کسی سے گھبراتا نہیں ہوں اور یقینی طور پر آنے والے دنوں میں ان تمام لوگوں کو گردنوں سے پکڑ کر کٹیرے میں لائے جائے گا جنہوں نے پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان بچایا جنہوں نے پاکستان کو نقصان بچایا اور ناظرین اکرام بنیادی طور پر تو دیکھیں ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاستدان کوئی بھی ہو کسی بھی پارٹی کا ہو لیکن وہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے آئین سے کھلوار نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک بدنصیبی رہی ہے ہماری سوسائیٹیوں میں کہ ہمارے ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے کہ جس کو طاقت ملی تو پھر اس نے تمام ذابطے اور تمام اختیارات کو ایک بالکل الگ نہج پر لے جا کر عوام کے خون پسینے کی کبائی کو مال مفت کی طرح لوٹا ہے اور اب یقینی طور پر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے سپریم کورٹ نے بڑے زبردست قسم کے فیصلے کیے ہیں اور بڑے تاریخی فیصلے ہوئے ہیں اب ہمیں یہ ایک امید ہو چلی ہے اس وقت پوری نیشن کو کہ پاکستان میں رول آف لاؤ ہوگا اور آج کی جو چیف جسٹس صاحب کی رولنگ تھی وہ یقینی طور پر اس وقت پوری ظاہر انڈ انٹرنیشنل میڈیا بھی اسے کور کر رہا ہے اور اس وقت اس کو بڑا زبردست ایک رسپونس آ رہا ہے عوام کی طرف سے بھی تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور بالخصوص میں اگر اس وقت ذکر کروں چیف جسٹس صاحب ساکیب نصار صاحب کا کہ گزشتر دنوں جو انہوں نے ملتان بار ایسوسیشن سے خطاب کیا اس میں اس وقت جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے جب انہوں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ شیئر کیا ناظرین اکرام میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی چیزیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ پاکستان آگے کی طرف جا رہا ہے انہوں نے اپنا ایک واقعہ شیئر کیا اپنی نواسی کا انہوں نے کہا کہ میری بیٹی امریکہ سے آئی ہوئی تھی اور میری نواسی رات کو میرے کمرے میں آئی اور ایک لفافہ اس نے مجھے دیا اور جب میں نے وہ لفافہ کھولا تو اس میں کوئی سات ہزار اور کچھ روپے تھے تو میں نے اپنی نواسی سے پوچھا کہ بیٹا یہ کس لیے ہے تو میری نواسی نے کہا کہ یہ ڈیم بنانے کے لیے ہے تو اس وقت پورے جو وقلہ تھے اور جو پورے لوگ تھے اور جو میڈیا تھا وہ سب کے سب ایک جذباتی مناظر دیکھنے ہوئی ہے تو ناظرین اکرام یہ وہ جذبہ ہے یہ وہ ایک مشن ہے جو اس وقت ہمیں عوام میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اب ہمیں اپنے سمت کو بھی درست کرنا ہے اور پاکستان کو اب سیدھا اور آگے کی طرف جانا ہے اور آگے کی طرف ناظرین اکرام اسی وقت ممکن ہے جب ہم احتساب کے عمل کو ہم سب ایک پیچ پر رکھیں اور اس میں کوئی بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہ رکھی جائے احتساب ہونا چاہیے اور بالکل نظر آنا چاہیے صاف شفاف اور آج عمران خان صاحب کو جب پروٹوکول دیا جا رہا تھا وزیر آزم کا پروٹوکول دیا گیا تو اس پر عمران خان صاحب نے بھی ایک بڑا تاریخی کام کی ہے یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک وزیر آزم بننے کیلئے جا رہے اور انہیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو وہ اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے اضافی میں اس پروٹوکول کو خود بھی نہیں لوں گا اور نہ ہی کسی اور منصب پر فائز کو اس پروٹوکول لینے کی اجازت ہوگی تو ناظرین اکرام یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی سمت کو سیدھی طرف لے کر جا رہی ہے اور اب یقین ہو چلا ہے پاکستانیوں کو کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں ہم دیکھنے کو ملیں گی رول آف لاو ہوگا اور جو جرم کرے گا وہ یقینی طور پر اس کو کٹیرے سے گزرنا پڑے گا عدالتیں بہترین کام کر رہی ہیں اور جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے یقینی طور پر سیاسی جماعتوں کو بھی اب اپنی عادتوں کو درست کرنا پڑے گا کیونکہ ظاہران پی ٹی آئی نے جس انداز کے اندر عمران خان صاحب نے پہلی سپیچ کے بعد سے اب تک جو ان کی بوڈی لینگویج ہے اور جو وہ انداز اختیار کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں ناظرین کرام پاپولر ہو رہا ہے اور اس وقت آپ دیکھیں پاپولریٹی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ٹیوٹر ایکاؤنٹ جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کا جو ہے وہ انتہا کی بلندیوں کو چھو رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے تو یقینی طور پر اب صورتحال جو بننے کو جا رہی ہے اس میں تو پاکستانی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم بہت اچھی اچھی چیزیں دیکھیں گے بہت پوزیٹیویٹی دیکھیں گے پاکستان میں تو بلکل جناب ہر پاکستانی کا دل دھڑک رہا ہے پاکستان کے ساتھ چودہ اگست بھی آ رہی ہے پاکستان کا جشن بھی بنایا جا رہا ہے اور ہم سب پاکستان جو پاکستانیت کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں چودہ اگست کو تو پاکستانیوں کے لیے سوگر دہری خوشی آ رہی ہیں کیونکہ ادھر عید بھی قریب ہے ادھر سے جنابہ والا بڑے اچھے اچھے فیصلے ہو رہے ہیں اور ایک فیصلہ کل بہت زبردست ہوا جسے تمام میڈیا نے کل دکھایا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت زبردست کام ہونے جا رہا ہے کہ فضل الرحمن صاحب کو دیکھی آپ تیرہ سال سے وہ مزے لوٹ رہے تھے ایک وفاقی وزیر کے مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو خود کہتے ہیں کہ وہ رول آف لاو کی بات کرتے ہیں وہ قانون کی بات کرتے ہیں وہ انصاف کی بات کرتے ہیں لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تیرہ سال میں مولانا فضل الرحمن صاحب آپ نے کشمیر کہاں تک فتح کیا کہاں تک کشمیریوں کے آسو پوچھے کہاں تک آپ نے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا ساڑھے تیرہ سال تک آپ وفاقی وزیر کے عوضے کے برابر مرات لیتے رہے ہیں اور اب بھی آپ سے جو یہ مرات واپس لی گئی ہیں یہ بھی ظاہراً ایک لی گئی ہیں آپ نے خود سے اسے ویڈراؤ نہیں کیا جو کہ ایک اچھی روایت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست ہمارے ملک میں دور شروع ہو چکا ہے کہ اب ہمارے ہاں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اچھی مثالیں قائم ہونے جا رہی ہیں تو اب سیاستدانوں پر بھی فرض ہے کہ وہ والنٹیر باہر نکل کر ان تمام چیزوں کو ویڈراؤ کریں جو ان کے لیے نہیں ہیں اصل میں تو سیاستدان خدمت کے لیے چنے جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں الٹائی صاحب ہے ہمارے ہاں تو دیکھئے نا کہ ایک ایم اینے بھی بنتا ہے تو وہ جیسے ہی اس کو ایم اینے کا منصب مل رہا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے ہی جو ہے ان کی گردنوں میں سریعہ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور ہمیشہ ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ کسی بھی صحیح اور درست سمت میں سفر کریں تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ پہلے خود اس پر عمل کرتا ہے اس کے بعد ہی پھر وہ کسی دوسرے کو اور عوام کو اور اپنی کیبنٹ کو بہت خوشائن بات ہے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ کیبنٹ بڑی مختصر رکھی جا رہی ہے یہ بڑی زبردست بات ہے اور یقینی طور پر یہ چیزیں جب پاکستان میں ہوں گی اب جو ان کا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ وزیراعظم ہاؤس منتقل نہیں ہوں گے یہ بھی بہت زبردست فیصلہ ہے اور انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم تمام گورنرز ہاؤس کو تعلیمی اداروں میں بدل دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے فیصلے اب تک کی میں جو سمجھتا ہوں جو اب تک کا میڈیا پر جس طرح سے ایک زبردست قسم کا رسپونس میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بہت لوگوں کے اندر جوش و جذبہ پایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ناظرین اکرام ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اب پاکستان اپنی سمجھ درست کرنے جا رہا ہے اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم چیز ہے جو انشاءاللہ بھی وقفے کے بعد میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں محمود خان اچکزئی نے ایک انٹرویو دیا ہے بھی اس پر بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہوگی عوام کے راج میں کوئی مرچ مسالے کے ساتھ بات نہیں ہوگی عوام کے راج میں تو بات وہ ہوگی جو عوام چاہتی ہے اور عوام کے حق میں بہتر ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ موجود ہو کہ آپ پاکستانیت اور پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں اور پاکستان کے لیے اپنا تنمندن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ایک مختصر سا وقفہ ناظرین اکرام وقفے کے بعد آپ سے بات ہوگی دیکھتے رہیے عوام کا راج وید راؤ ناصر علی جہانگیر ویلکم بیک ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو عوام کا راج میں خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسا کہ میں آپ سے وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ محمود خان اچکزئی نے ایک کیپٹل ٹی وی کو ایک انٹریو دیا ہے اور اس انٹریو میں جو انہوں نے لگو لہجہ اختیار کیا ہے وہ بہت زیادہ شرمناک ہے نہ صرف شرمناک ہے بلکہ پاکستانیوں کی دل آزاری کا سبب بھی بنا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ کلبوشن یادو اور اس طرح کے دیگر جو ملک کے اندر ہمارے جاسوس پکڑے گئے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو نشانہ بنایا ہے جنہوں نے ہمارے پاکستانیوں پر حملے کیے ہیں جن کی دہشت گردی کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہیں پوری قوم کے اندر اور جس طرح سے اسے پکڑا گیا اور جو اس نے پھر اپنی تمام تر جرائم کا اعتراف کیا ہے ناظرین کرام وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کلبوشن یادو ایک بہت سیاہ باب ہے اور ایک سیاہ چہرہ ہے انڈیا کا بھارت ہمیشہ مکرو فریب کے ساتھ پاکستان کے اندر پاکستان کی ٹریٹری کے اندر وہ اشہ حملے کرتا ہے بہت بزدلانہ حملے کرتا ہے اس پر اب کوئی دور آئے نہیں ہیں پوری دنیا کے سامنے یہ میسید اور یہ ساری چیزیں جا چکی ہیں لیکن مجھے حیرت ہوئی اس وقت جب میں ایک مقامی چینل پر کیپٹل ٹی وی پر جناب محمود خان اچکزہی صاحب سے جب یہ سوال ہوا اور انہوں نے جو کچھ کیا میں چاہوں گا پہلے آپ اسے خود سمات کریں اور اس کو دیکھیں کہ وہ کس قسم کے خیالات کے ساتھ اس دھرتی پر سانس لے رہے ہیں پھر ہم اس کو مزید جو ہے آگے بڑھائیں گے پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیے گا وہ کلپ کے اس میں وہ کیا جو ہے لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں کل بوشن کے بارے میں جی تو کل بوشن یادف کے معاملے پر آپ کی کیا تھوٹ دنیا کا کچھ کنونشن ہوگا میں اس میں میں بلکل وہ نہیں ہوں دنیا ہر سفارت خانہ مشمول امار سفارت خانوں کے مشمول انڈیا کے امریکہ کے روسیوں کے جتنی بھی سفارت خانی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا انصر جاسوسی داروں کے ہوتا ہے ہر سفارت میں جاسوس ہوتے ہیں ان کے بھی ہوں گے ان کے لئے کوئی کنونشن ہوگا ہوں گے کیوں آپ سیاست کے معاملے پر آپ آئین میں مداخلت نہ کرنے کے معاملے پر آپ ہر چیز کے معاملے پر بلکل بلاک ان وائٹ بات کرتے ہیں تو یہ کل بوشن کے معاملے پر ہوں گے والی بات کیوں ہے اگر کسی شخص نے ہمارے پاکستانی ہمارے تو اس کو رن کی نہیں کرتے ہیں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں یہاں جو امریکہ کا سفارت تھا ہے اس پہ میرے خان میں ہماری آئیسا کو بھی پتا ہوگا ایمائے کو بھی پتا ہوگا ہماری سیولین ان کو بھی پتا ہوگا کہ امریکن سفارت میں کون کون جاسوس ہے آپ کی کیا تھوٹ ہے اس پہ وہ پروسیجر تو ہو رہا ہے اپنی جگہ اچکزئی صاحب کی میں مہود خان اچکزئی کی کل بوشن یادف کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ آپ نے اس کو کیوں چھوڑا ریمن ڈیویس کی بات کیوں چھوڑا کیوں چھوڑا آپ مجھے کل بوشن والے معاملے کے بارے میں جواب نہیں دے رہے آپ ریمن ڈیویس کی طرف لے گئے اس کا نام بھی کل بوشن کر دو آپ نے امریکی کل بوشن کو کساس پہ چھوڑ دیا یہ اترٹی وہ کس نہیں تھی آپ پھر کل بوشن پہ نہیں آ رہے پھر ریمن ڈیویس پہ آپ موازنہ کر رہے ہیں آپ موازنہ کر رہے ہیں اس کو پانسی ملنی چاہیے آپ بتائیے میں تو کہتا ہوں اس کے لئے کوئی کنونشن ہوگا دنیا کا پی ٹی ایم کے اندر جو انٹی پاکستان آرمی نعرے لگے صحیح تھے غلط ہر انٹی نعرہ اخلاقیات سے گرہ ہوا نعرہ آئین کے حدود سے باہر نعرہ اگر پی ٹی ایم لگاتا ہے ارمی جنرل لگاتا ہے محمود لگاتا ہے ملہ لگاتا ہے پیر لگاتا ہے کنڈ میں بلے غلط ہے جی جی ناظرین اگرام آپ نے یہ دیکھا کیا انداز تھا کیا لب اللہجہ تھا کیا صورتحال تھی اور کیا شکل تھی میں سمجھنا ہوں کہ ڈوب کے مر جانا چاہیے ان سیاستدانوں کو کہ آپ اسی دھرتی پر کھاتے ہیں اسی دھرتی کا پیتے ہیں اپنی سانسے بھی آپ اس زمین پر پوری کر رہے ہیں لیکن آپ اس زمین کے دشمنوں کو جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ہماری پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے ان نوجوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں وہ ماتم بپا کیے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو شر مانی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے کہ آپ اس زمین سے جڑ کر اس زمین پر رہ کر اس زمین کا کھا کر آپ یہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں اور یہ انداز اختیار کر رہے ہیں ناظرین اکرام ہم اس پر دو رائے نہیں ہیں پوری قوم اس وقت متفق ہے ایک پیچ پر ہے کہ پاک فوج پاک عوام ایک پیچ کے اوپر ہے کہ پاکستان میں جو دہشتگردی ہو رہی ہے بلوچستان میں جو ہم پر حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں جو ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے گزشتہ دنے بہت بڑا حملہ ہوا میں سمجھتا ہوں اے پی ایس کے بعد اگر سب سے بڑا حملہ میں اسے کہوں تو غلط نہ ہوگا سراج رئی سانی جیسے شیروں کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ اور ہماری سیکیورٹی فورسز آئے دن اپنی قیمتی جانوں کے ماں نظرانے پیش کر رہی ہیں لیکن محترم جناب ان کو دیکھیں ان کی شکلیں دیکھیں کہ کس انداز میں کس مبہم انداز میں یہ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ناظرین اکرام یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک اور مضمت قابل مضمت عمل ہے محمود اچکزئی کا کہ ان کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کم از کم آپ اپنے معاملات پر تو غور کریں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس دھرتی کے ساتھ آپ کھڑے ہو کر اس دھرتی پر رہ کر آپ کیا زندگی گزار رہے ہیں پاکستان پاکستان پر تو اللہ کا فضل ہے جتنے دشمن اس وقت اپنی پوری ایڑی چوٹی کے ساتھ ہمارے گلی محلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں پاک عوام کو کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ باہر نکل کر دشمنوں کو جواب دیا ہے اور ہمیشہ دشمن ہمیشہ ناظرین اکرام بزدلی کے راستے سے مکرو فریب کے راستے سے ہمارے گلی محلوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے ہمارے نوجوان ہماری پاک فورسز ان تمام مکرو فریب کے پردوں کو بھی چاک کر رہی ہے اور ان کے تمام ازائم کو بھی ناکام بنا رہی ہے اس میں کوئی دو شک نہیں ہے اور اس کے ساتھ ناظرین اکرام ایک اور کلپ بھی میں چاہوں گا آپ دیکھیں تاکہ یہ چیز بالکل واضح ہو جائے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان میں مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے چینلز کو دیکھ کر کہ جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں ہمارے ملک کا کھاتے ہیں میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب یہ دوسرا کلپ بھی آپ دکھائیں کہ یہ جو ایک چینل ہے ڈان ٹی وی مجھے اس کا نام لینے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور میں بلکل سیدھی بات کرتا ہوں بلکل دھڑلنے سے کرتا ہوں کیونکہ ہم اندر سے بھی صاف ہیں تو اسی لئے صاف بات کرنے کی عادت ہے اور ہماری عوام بھی صاف ہے ہماری عوام بھی جو ہے ایک جذبے کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کا نام جب بھی آتا ہے عوام میں ایک جو ہے ہلچل مجھ جاتی ہے اور چودہ آگست میں دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے اپنے وطن سے اتنا پیار کرتے ہوں اپنے وطن پر جان نچھاور کرنے میں اتنا فخر محسوس کرتے ہوں میں چاہوں گا ذرا پرڈیویسر صاحب یہ آپ ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ڈان چینل کیا بات کر رہا ہے جی ڈان کی طرف سے پاک فوج کے شہدہ کی بے حرمتی کا سلسلہ بدستو جاری ہے افواج پاکستان کے وہ جوان جو ہماری حفاظت اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ڈان اخبار انہیں شہید کہنے کے بجائے مقتول رپورٹ کرتا ہے ماضی میں سوشل میڈیا سمیت پاکستان کے دیگر حلقوں نے ڈان کی اس حرکت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس کے باوجود ڈان اخبار کسی خاص مقصد کے تحت یہ مضموم حرکت جاری رکھے ہوئے ہیں کیا یہ اسلام سے نفرت ہے کہ ڈان اخبار شہادت کے اسلامی نظریت سے بری طرح خائف ہے یا پھر ڈان اخبار خوارج کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے جو پاک فوج کے جوانوں کو شہید کہنے سے گھبرا رہا ہے ڈان کی بنیاد قائد آزم محمد علی جناح نے رکھی تھی مگر آج یہ سیکلیٹ ٹولے کے ہاتھوں پوری طرح یرغمال ہیں مقتول وہ ہوتا ہے جو کسی مقصد کے بنا قتل ہو جائے جبکہ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کسی اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان نجھاوہ کر دے ڈان اخبار پاک فوج کے شہدہ کو مقتول کہہ کر نہ صرف ان شہدہ کی قربانی کا مزاق اڑا رہا ہے بلکہ ان شہدہ کے اہل خانہ کی دل آزاری کا بھی باعث بن رہا ہے صرف اس پر بس نہیں ڈان اخبار نظریہ پاکستان اور ہماری تہذیب و ثقافت کی جڑیں کاٹ رہا ہے یقیناً اس بات کا نوٹس علماء برادری اور حکومت وقت کو لینا چاہیے لیکن اگر یہ دونوں مسئلہ ہتوں کا شکار ہے تو ہم پاکستانی خود بھی ڈان کو سبق سکھانا جانتے ہیں بچوں کی جدائی یا شادت کے غم کو لفظوں میں تو بیانی نہیں کیا جا سکتا جی ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ کیا انداز ہے اس چینل کا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کر اس طرح کی پاکستان کے یہ آئین کی بھی وائلیشن ہے پاکستان کے آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ادارے ہیں ہمارے ملک کے خواہ وہ ہماری عدلیہ ہو خواہ وہ ہماری پاک فوج ہو ہماری سیکیورٹی فورسز ہو کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے ایک لفظ بھی نکالنے کی آپ اپنے مکرو فریب اور مرچ مسالے کو جتنا مرضی بڑھا لیں یہ قوم جان چکی ہے کہ ان کے دشمن کون ہے اور ان کے پیچھے کن کن لوگوں کے تانے بانے ملتے ہیں اس میں اب کوئی دو رائے باقی نہیں رہ گئی ہے اور یہ ناظرین اکرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے پاکستان میں رول آف لا کا وقت آ گیا ہے پاکستان میں اب بڑے اور طاقتور لوگوں کے احتساب کا وقت آ گیا ہے پاکستان میں اب وہ وقت گزر گیا کہ جب بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو وہ سب کو مو چڑھا کے گزر جاتا تھا پوری سوسائیٹی کے موہ بے تماشیں مار کے گزر جاتا تھا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اب انہیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں ایک جیتی جاگتی عدلیہ موجود ہے ہمارے ہاں ایک ایسی سپریم کورٹ موجود ہے جو اب بڑے لوگوں کا احتساب کر رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت اچھے ہیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں تم جتنی کوششیں کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو یہ اللہ کا انعام ہے یہ اللہ کا راز ہے پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے کہ جو چاہے یہاں آ کر اپنا کھیل کھیل کے چلا جائے یہاں تو تاریخ میں لکھا ہے ناظرین اکرام کہ جن لوگوں نے اس دھرتی کے ساتھ کھیلوار کیا اس دھرتی کے ساتھ غداری کی اللہ نے ان لوگوں کو عبرت بنا کر اس دنیا میں سب کے سامنے پیش کر دیا اور اب یہ چیزیں سب ہمارے سامنے آ رہی ہیں کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے سامنے ان لوگوں کا احتساب ہو رہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر پاکستان سانس بھی نہیں لے سکتا اور اب حالات ہمارے سامنے بدل رہے ہیں تو لہٰذا چینلز کو بھی اپنا جو ہے بالخصوص ڈان چینل کی کے اوپر بقاعدہ جو ہے وہ اس حوالے سے پوری ایک جی ایٹی بننی چاہیے کہ آخر ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ پاکستان کی فضاءوں اور پاک سرزمین پر رہ کر پاک فوج ہو یا ہمارے پاک ادارے ہو عدلیہ ہو یہ وہ ادارے ہیں کہ جن پر آئین میں بھی لکھا ہے کہ آپ کوئی ایسی گفتگو نہیں کر سکتے کوئی ایسی چیز نہیں چلا سکتے آپ کو یہ اتھارٹی کہاں سے ملی ہے آپ کو یہ طاقت کہاں سے ملی ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور پاکستان کی فضاءوں اور پاکستان کی ہواوں اور پاکستان کے معاشرے میں انار کی پھیلانا چاہتے ہیں یقینی طور پر آنے والے دن بہت زیادہ اہم ہیں اللہ کے فضل سے پاکستان میں رول آف لا بھی انشاءاللہ آپ کو اوپر نظر آئے گا اور کرپٹ لوگوں کا اعتصاب بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا اور عوام کا راج ان تمام چیزوں کو آپ تک دکھاتا رہے گا اور عوام کا راج ناظرین اکرام اس کی جو وابستگی ہے اس کی جو طاقت ہے وہ عوام ہے اور ہم ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا طاقتور ہے اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے اور ظاہرا جو ریاست ہوتی ہے ریاست تو بے شک ماں کی طرح ہوتی ہے ریاست کے ساتھ تو ہمارا رویہ اور ریاست کا رویہ شہریوں کے ساتھ بہت ایک بڑی تاریخی کردار ہوتا ہے اور لیکن آج ہم اپنی سوسائٹی میں جو کردار دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ گھناونا ہے اب آنے والے دن جو ہے اس بات کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب پاکستان کس سمجھ جائے گا اور یقینی طور پر ہم سب کو پر امید ہونا چاہیے ہم سب کو اس حوالے سے کسی بھی قسم کی دورہ ہم پاکستان میں موجود نہیں ہیں عوام کے اندر ایک جوش و جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے پاکستان کی سمت بھی درست ہو رہی ہے اور پاکستان بھی آگے بڑھ رہا ہے آج کا خصوصی نشریہ ناظرین اکرام آپ نے دیکھا عوام کا آج میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ اشیوز رکھے وہ یقینی طور پر اشیوز پر آئندہ کی دنوں میں بھی بات ہوتی رہے گی اور اب تک ہم یہ جو پروگرام آپ کے سامنے یہ ہم کر رہے ہیں بہت اچھی خبریں بھی مزید آنے والی دنوں میں ہم دیکھیں گے اور پاکستان کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور آئے گا اور بڑھے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ چودہ اگرس کی تیاریوں کے حوالے سے عوام کا راج خصوصی شعب تک لے کر آ رہا ہے جس کے اندر آپ بہت کچھ نیا دیکھیں گے اور یقینی طور پر ہم سب پاکستانی ہیں پاکستان کی خدمت پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنا ہم ہر پاکستانی اپنے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ناظرین اکرام کہ پاکستان میں بسنے والے پاکستانی جو ہیں ان کے جذبوں کو ہمالیہ پہاڑ بھی شکست نہیں دی سکتا پاکستان تو وہ ملک ہے جہاں پر اللہ نے ایسی فصل بوئی ہوئی ہے کہ جن کے اندر ایمانی جذبات ہیں ایمان ان کی رگوں میں دوڑتا ہے گو کہ ہم بھٹک جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو قوم باہر نکل کر ان مشکلوں کو فیس کرتی ہے ان کا مقابلہ کرتی ہے آنے والے دن بھی اللہ کے فضل سے پاکستان کے لیے بہت اچھے ہوں گے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر لی جانگیر کو کل تک کے لیے اپنے پروگرام عوام کا راستہ اجازت دیں آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں روزانہ کی بنیاد پر جیسے دے رہے ہیں اس کا ہم بہت شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے ہیں اور آپ یقینی طور پر ناظرین اکرام آپ کا جو فیڈ بیک ہے آپ کی جو تجاویز ہیں جو آپ ہمارے پروگرامز کے حوالے سے روزانہ ہمیں بھیج رہے ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں کیونکہ یقینی طور پر جو آپ ہمیں فیڈ بیک دے رہے ہیں اسی کی بنیاد پر ہم اپنے پروگرامز کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور ناظرین میں نہیں سمجھتا کہ اب میں اس پہ کچھ دو رائے نہیں ہیں ناظرین اکرام لوگوں کا جو جذبہ نظر آ رہا ہے لوگوں میں جو ایک والہانہ عقیدت نظر آ رہی ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زبردست ایک مصبت سائن ہے اور بلخصوص میں پاکستان سے باہر جو ہمارے ناظرین ہیں امریکہ کینیڈا اور آسٹریلیا میں بلخصوص عبدالقادر بہت زبردست کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں ہم سے بھیجنے کی بات کی ہے اور بھیج رہے ہیں یقینی طور پر اور دیگر دوست احباب بھی سوالے سے اپنا اپنا کردار عدا کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ نے ہوسٹ راؤ ناصرلی جہنگیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی